فواز صاحب تھوڑی سی بات ذرا یہ نیب کے معاملات کی بھی کرتے ہیں نیب ریفرنس کے معاملے پر عمران خان صاحب نے سابق چیمن نیب آفتاب سلطان کا ذکر کیا کہ ان پر تحریک انصاف کے خلاف کاروائی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس لیے وہ مصطافی ہوئے آفتاب سلطان نے بھی پھر اس دباؤ کا تذکرہ کیا آپ کے پاس ہیں اس طرح کی کوئی اطلاعات واقعی ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا یہ صاحب ہے بلکل ہی مزاق ہے نیب تو جو چلا رہا ہے میں آپ کو اپنا یہ بتاؤں میرے پہلے تو انہوں نے مجھے ریس کیا ان کو پتہ ہی نہیں تا اللیگیشن کیا ہے پہلے انہوں نے میرا کہا کہ آپ نے سڑک ایک میرے علاقے میں سڑک ہے جو بڑی امپورٹری اس کے بعد نون لیگ نے بیڑے گھرک کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ سنگل سڑک بنتی تھی آپ نے ڈبل کیریج بنوا دی میں نے کہا بلکل میں پولٹی شرو ت basically موٹر بھی بنی میں لیکن انہوں نے کہا اللہ کم سے اپنا ان اوپا ہے چی اے لڑی پر ضباورو ڈالا مشکلٹ ہے میں نے کہا petrol اسے بنائی اسے بند ایک نیک کو اپنا ہوامی سڑک دیا بیان سڑک کے لیئے جب وہ وہاں پہ آیا ہے تو اس سے انہوں نے پوچھا جی اچھا جی سڑک بنائی ہے اس نے کہا جی میں تو سڑک کا ٹھیکے دار ہی نہیں ہوں میں تو ایرگیشن کا ٹھیکے دار ہوں نہ پورا جو ہے وہ ریمانڈ گار چکا تھا اس طرح کے تو دیکھیں آپ نے کیسز جو ہیں وہ بنائے ہیں ابھی جو ابنان خان کے اوپر جو سب سے اڑا پروبلمیٹک ہے جیسے القادر ہے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے شہواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کبھی کیابنٹ ڈیسیزن کے اوپر بھی فوجداری مقدمہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں میں کہتا ہوں وہ کیابنٹ کا فیصلہ ہنڈر پرسنٹ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تھا بٹ آپ کیا اس کے اوپر فوجداری مقدمہ بنا دیں گے آج کی کیابنٹ روزانہ بیٹھ کے جو ہے وہ پچاس فیصلے کر رہی ہے کل کیا ہم سارے فیصلے فوجداری اس کے کرمنل کیس بنائیں گے کہ ان کو آپ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے اچھا فواد صاحب مسئلہ یہ کہ کیابنٹ کا فیصلہ صاحب یہ کیسے تھا کہ بند لفافے میں جو بھی کچھ تھا وہ خان صاحب نے دیکھنے ہی نہیں دیا کہ اس میں ہے کیا آپ کا بھی آن ریکارڈ بیان موجود ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کیا ہے اس کے اندر دیکھیں بات یہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ غلط let's assume غلط ہے آپ فوجداری کیسیں بنا سکتے collective responsibility کی پوری ڈاکٹرین ختم ہو جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جب کیس گیا سپریم کورٹ میں ریٹائیڈ پریزیڈنٹ ہٹ چکے ہیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں اپلائے کرتا تھا سپریم کورٹ آف یونائیٹس سیٹ نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم اپنے پریزیڈنٹس کو تحفظ نہیں دیں گے کوئی بندہ یہاں پہ فیصلے نہیں کرے گا آج کی کیابنٹ جس طرح کے کریمنل مسائل کے طور پر ڈاکٹرین ایپی پیز ہیں ڈاکٹرین ایپی پیز کو آپ نے فیصلہ دے دیا آپ نے اتنے ارباہ پچیس سو رب روپے آپ بھی پندرہ سو رب روپے آپ نے اس سال دینا ہے ارباہ روپے اب آپ مجھے بتائیں کہ جو کیابنٹ یہ ڈیسائیڈ کیا جس نے کہ ڈاکٹرین ایپی پیز کے اوپر یہ ایگریمنٹس اپروف کیے کہ آپ اس ساری کیابنٹ کو چودہ چودہ سال ہم جیل میں ڈال دیں چینیز کمپنیز ان کو جیلوں میں ڈال دیں نہیں چاہتے ملک نہیں چاہتے سکتا یہ پوری کلیکٹیو ڈیسیزن میکنگ ہے اس کلیکٹیو ڈیسیزن میکنگ میں فیصلہ ہو گیا نہیں آپ اس کو چیلنگ سکتے ہیں فواد صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں 16th May جب رہائی کے بعد آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے اس کے بعد آپ کے رہائی کے آرڈرز آئے پھر یہ ہوا کہ آپ تقریبا سولہ سترہ گھنٹے آل موسٹ آپ اندر آئے پھر اس کے بعد آپ نکلے اور پھر کس قسم کے گرفتاری نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی آپ چلے گئے اپنے گھر اس درمیان میں صرف فواد صاحب کیا ہوا تھا سولہ سترہ گھنٹے جو آپ اندر ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں میں نے اپنی کتاب میں لکھتی ہیں ساری ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو پتہ ہمارے پاس بڑا فقدان ہے کتاب بینی کا شوق نہیں ہے تو لوگ ایسے ہی سنیں گے آپ سے اس لئے کتاب والے نے دیں اس وقت یہ باتیں ساری کریں گے کتاب آنے کے بات کریں گے کتاب آنے کے بات کریں گے نہیں آپ دیکھیں اتنا ہی مفت بتایا جا ستا ہے چلے آپ کی کتاب کی پروموشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے سر آپ کے ایک انتریویو میں میں نے آپ کے مشترکہ دوست سے بھی یہ بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کے مشترکہ دوست کی وجہ سے آپ کو یہ ریلیو ملا تھا تو یہ کون سے دوست ہے مجھے تو فیصل نے فیصل نے ہیلپ می آؤٹ اور آپ دونوں کی کسی اہم شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی تھی یہ ہوتی رہتی تھی ظاہر ہے فیصل is dear friend اور انہوں نے بڑی مدد کی سر اپریل کے بعد آپ کھل کر بات کر رہے تھے یا کھگا شروع ہو گئے ہیں ابھی تو جیل سے باہر ہے تو ابھی ابھی کوئی دباؤ ہے آپ پر خاموشی کے لئے دیکھیں بات یہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک situation ہے اس situation میں آپ خاموش رہ جائیں اور بات نہیں کریں ایک option یہ بھی ہے لیکن دوسرا problem یہا ہے کہ اگر آپ بات نہیں کریں اور اگر آپ عمران خان یہ جنگ ہار جاتے ہیں اور لوگ خاموش رہتے ہیں تو پھر دیکھیں پاکستان کے اندر سیاست کی مکمل ختم ہو جائے گی اس وقت عمران خان کا ساتھ دینا ضروری ہے تو ای تنک اس وقت میرا جو ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑی سوشل چینج آئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک ٹرو ڈیمکریسی آنے کا چانس ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ عمران خان فواد صاحب آپ نے اپنے انٹریو میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا کہ جو افراد گرفتار ہو رہے ہیں وہ رعو فاسن صاحب کے کہنے پر گرفتار ہو ہیں ایک بات یہ دوسری سر شبلی فراس صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ چھ مہینے اپنے گھرم رہے لیکن کسی نے انہیں گرفتار نہیں کیا بلکہ وہ واپس آئے اور آکر پھر سینٹ میں لیڈر بن گئے تو صاحب کیا وہ کوئی ڈیل کر کے آئے تھے اور جو رعو فاسن صاحب کے اوپر آپ اعزامات لگا رہے ہیں وہ اس کے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس نہیں میں نے یہ بات ایک کانٹیکس میں کی تھی میں نے کہا کہ دیکھیں بعض لوگوں کو پولٹکس کی اجازت دی گئی ہے ہمیں نہیں دی گئی ہے ہم تو ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ نئے پرچے ہو جاتے ہیں سنتالیس کیسز ہیں اس وقت میرے اوپر ہم صبح نکلتے ہیں ملتان جاتے ہیں وہاں سے فیصلہ بہر سے راول پنڈی پر راول پنڈی سے لاہور اور اس طرح سے اسلام آم آباد یہ چل رہا ہے لیکن یہ جو ٹیم ہے ان کو مثلا ان کو یہ تھوڑا آپ سمجھئے کہ سہولت حاصل ہے کہ ان کے ایک بھی پرچہ وہ نہیں ہوا ان کے سارے بیانوں کی بھی اجازت ہے بات کی بھی اجازت ہے سو ایک تو بات یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ جو اسلام آم آباد میں اور پنجاب میں ہوا ہے وہ کے پی اس طرح سے اس سے نہیں گزرا سر رعوف حسن صاحب کو اور شبلی فراد صاحب کو کس کی اجازت ہے کہ پولٹکس کریں مجھے ایچلی سچی بات یہ ہے کہ آپ مجھے اتنا کہا ہے علی امین نے اسد کیسر صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تنقید نہیں کرنی تو آئی ایم نوٹ ایکشلی اینئی کرٹسیم نہیں میں کر رہا اور ظاہر ہے کہ ایک کانٹیکس میں بات ہوتی ہے لیکن میرا حکمت عملی کے اوپر کرٹسیم جو ہے وہ رہا ہے اور اب بھی میرا ایکشلی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چار پانچ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی جن کا ایکسس ہے خان صاحب کے ساتھ جس میں رہو فحسن شامل ہیں گوھر ہیں رہو فحسن ہیں شبلی ہیں حامد خان ہیں عمر ایوب ہیں اس میں عمر کے علاوہ کوئی پریکٹیکل پولیٹیشن نہیں ہے اور پولیٹکس ایسا کی نہیں ہوئی کسی نے جس کی وجہ سے دیکھیں نا امران خان کو کیا ضرورت ہے امران خان کو ایک تو ریلیونٹ انفرمیشن چاہیے ان کو ایڈوائیس چاہیے اور پھر وہ جو حکمتی عملی بنائیں اس پر ایگزیکیوشن پلان چاہیے تو ان تک غلط پہنچ رہی ہے انفرمیشن یا حکمتی عملی دیکھ کہ کپیسٹی نہیں ہے نا حکمتی عملی تو خان صاحب نے بنانی ہے بات انفرمیشن پر بنائیں گے نا تو میں تو سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ اس وقت آئیڈیل چانس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو محمود اچکزئی صاحب اور اسد کیسر صاحب ہیں علی امین ہیں یہ جو لوگ ہیں سارے ان لوگوں کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ یہ ایک پلٹیکل سٹیٹیجی جو ہے وہ بنا سکیں اور اس کو ایکزیکیوٹ کر سکیں بلکہ ٹھیک تھانکیو سو مچ سر بہت شکریہ امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی تھی فواج واضی صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیجے بریک کے بعد واپس آتا ہوں